اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی مزبان ڈاکٹر روپا ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب ان کے ساتھ ایف ایس جے ہمارے چوچا لیل پوری نایاب میوزک کے ساتھ ہیں خاور اور بابر فتح علی میں کتے گئی آپ کی طرف بھی آئی رہی ہوں اس کے بعد تمہاری باری تھی وقت سے پہلے کیوں بول پڑتے ہو آر چیر خان آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں یہ بتائیے جاؤں مجھے دیکھے بعد اب وجاتے ہیں میہ صاحب تو اس نے آو ماشاءاللہ تو اس نے پہلے تو بہ برے لگندہ ہوں ہی ہے یا ہجتا پہلے کیلے ہو یا یار سٹائل کتنا خوبصورت ہے ہجتا یعنی ابھی تو ابھی تو ہجتا ای پہنو آخر آئی ہے میں حیران ہونے ہیں میچنگ دیکھے درہا کیا میچنگ شو کی میچنگ کتنا انٹیلیجنٹ پائی جرابانہ کڑی دی میچنگ کی تی ایتا اکو جا ہی لگ رہا ہے کہ پا کڑی میری کار رہا ہے جا جو ہاں جی آپ کی انگوشتری بھی اسی ہے اے انگل انگوشتری دا کابل ہے ہاں جی کہ وہ کڑی ہے جی تم اندری بائی ہے وہ بھی چانگ پزاروں لے کے چچو آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہو خموش ہو جی جب یہاں دو بڑے گفتوکو کہہ رہے ہیں بچو اپنی کی 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 چھوم کی چھلے گی یہاں آپ ایک منٹ شپ کریں میں بات کر رہی ہوں اور شیر خان آپ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہے سچ پوچھے نا تو میں کسی کی وجہ سے یہاں پہ آتی ہوں کس کی وجہ سے آور کی وجہ سے میں ڈانسر ہوں یہ ابھی آپ پہ اتنا لائن مارتی فسج اگر انٹر فلو ڈیز میں آپ کو دیکھ لیتی یہ تو آپ کو اگوا کروا لیتی جوانی در تو ابھی بھی لگتی جوانی در بہی تا تو اسی چاک پھٹے دیتے ہونے ہیں ایسے 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 آپ کبھی خوش ہوئے ہیں ایسے آپ نے کبھی کوئی شو نہیں دیکھا خبر یار خبر زہر آپ کو نہیں کھنا وہ کتنا ہستے ہیں اینا لابٹر ہوندا ہوتا جی میں لیاش کشمیری کوری چوکر لگا چچا جی علیاش کشمیری لیاش کشمیری چچا جی بڑی observation ہے آپ کی ہوندا ہے ہاں صدا گھیڑ دا با چنگا پڑا با سوکھا جوا پائی آج کل بھی سوکھا ہوں آج بھی سوکھا ہونے تو سا پودے میں چو تڑے لکھا دے بے کہ جانے درخت ہے چاچا جی لانے چاہیے دینے ہمارے پرائم منسٹر کی اچیومنٹ ہے جنہوں نے کے پی میں اپنا ٹارگٹ جو انہوں نے کیا تھا ون بلین ٹری سنامی کا وہ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے ٹین بلین ٹری سنامی اور سا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی ورلڈ اکنومک فورن نے بھی تو انیشیٹیو لے لیا ہے جی ٹریلین ٹریز کا لیکن صرف درخت لگا دینے سے بات نہیں بنے گی کون سا درخت کہاں لگانا ہے یہ بھی بہت ضروری چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے زرداری صاحب نے درخت لگائے تھے وہ سارا پانی چوس گئے پیدے کی لگا دی ہوں گے پاپلر وہ درخت نہیں زرداری صاحب تا آپ بھی سارا کوئی چوب گئے ہیں اس لیے کہتے ہیں جی فرو ٹریز جو ہیں نا جو درخت جس پہ پھل لگتا ہے وہ لگانا بہت ضروری ہے اور جس جگہ کا درخت ہے وہیں پر اس کو لگائے موٹر بے ناڑ انہی جگہ ہے کیا نال نال درخت لونے چاہیے جی لگائے ہیں اب تو آلیو ٹریز جو ہیں وہ موٹر بے کے ساتھ ساتھ لگیں آلیو ٹریز تو ہر جگہ لگنے چاہیے زیتون کا درخت جو ہے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے زیتون کے جو تیل ہے زیتون خود جو ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں سو سال تو لگتے ہیں اس کو پنپنے میں بلکل اس کا درخت کو مچور ہونے میں ہزار سال تک وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے سو سال بات پھل دیتا ہے سو سال میں اس میں جوانی آتی ہے آپ کی طرح شمائلہ جی اے ہائے ہائے میں تھا انہوں کیسے رہے بابا جی ٹھیک ہے درخت تو ہر قسم کے لگنے چاہیے لیکن جو ایریا ہے جس قسم کا اس کا موسم ہے زمین ہے جس طرح کا اس کی زمین ہے اسی حساب سے درخت لگنا چاہیے اب سپین جیسی انوارمنٹ تو نہیں ملے گی نا اس سے ہم میڈریٹ سے نکلے تھے بارسلونہ کے لیے میرا خیالہ سارا رستہ ٹرین ٹریک کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آتے تھے نا آرچرڈ وہ تھے ہی آلیوز سپین میں بھی جو زیتون کا درخت ہے نا وہ عرب جب آئے تھے وہاں پر وہ ہی لے کر آئے تھے اور ہمارے پاس ہماری جو زمین ہے اس میں سپین سے زیادہ ہمارے پاس زمین ہے جہاں زیتون لگایا ہے کیونکہ بلوچستان ہے نا بلوچستان رکبہ ہی رکبہ ہے خالی پڑا ہوا ہے ایک چیز جو ابھی حکومت نے کی ہے اپی میں بھی اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے کہ مزدور جو ہیں تو اس وقت جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو جو ہے وہ درختوں کے لگانے پر لگا دی جن کی ان کو پانچ سو روپے ملتے ہیں پانچ سو روپے بھی دیکھیں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو روپے یہ اور ہزار روپے نیکی کے ہزار روپے دیاری ہے نیکی تو لائف ٹائم ہے اہوڑا حکومت نے کتھو دینا ہو پہلے بچارے بارہ بارہ ہیار روپیاں دیں دیں لینہ لکیاں پیاں یہ پورے کا پورا سرکل آٹھ ارب ڈالر سے چلا ہے بیر بانی جہاں ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے دیں آپ پتہ نہیں پورے کیسے کرے گا کپتان وہ پورے کر لنگا ہندہ ہے ایسے پورے کرنا اسے آتا ہے ایک اور بڑا فائدہ ہے جہاں پر آپ فروٹری لگائیں گے وہاں پر جو ہے قید کی مکھی وہ ضرور آئے گی کیونکہ یہ نظام بنا گا ہے قدرت کا اس سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ اکانومی میں آپ کی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لوکل کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے چھوٹی مکھی ختم ہوگی ہمارے ہیں یہ سب سے بڑی سرٹ ہے پوری انسانیت کو پہون بڑی مکھی رہ گی صرف ہاں جی ہم نے ایمپورٹ کی تھی آسٹریلیا سے وہ کافی موٹی موٹی آڑو گرنیٹ جتنی مکھی تھی وہ آکے اس نے جو کھانے مکھی ہے تھی آکے پھلوان بان گئی میں سب تو اڈی پیتی جی میلی رہن دیا خوش نہیں کہا میں پڑھ رہی ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں پڑھ کے آپ نے کرنا کیا اتنا دیکھیں علم حاصل کرنا چاہیے اگر آپ نے بھی چار جماعتیں پڑھ لی ہوتی تو یہ بات نہ کر رہے ہوتے آپ آہاں بڑے بھائی ہو اس کے اٹھے کرنا چیز موو بھی چینج کر رہے ہیں شیلٹان ہی ہوتی ہی میں سب شیلٹس اس نے سوکس نہیں پہنی ہوئی پہنی ہی وہ دوسری والی میں میں پیسے خرچ لیا ہے نہیں تھلے بیچھ لیا ہے اچھا وہ سوکس میری بات سنو میں بتاتی ہی ہم وہ کیسوال سوکس چینوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے ڈرس پینڈ کے ساتھ بلکل نہیں جاتی سوائے ٹرکش ڈرموں کے یہ حرکت میں نے اور کہیں نہیں دیکھ آپ نے ٹرکش پلیز دیکھے آفتاب جی میں نے منی سیریز دیکھی ہے ٹرکش سبحان اللہ کانسٹینٹینوپل پہ آٹمال بیلکر بیرائیز اف ایمپائرز اس کا نام ہے کیا بات ہے فرکان نے بھی بہت تاریخ ہے ہاں جی بہت تگڑی تاریخ ہے ادھا یورپ چاہے ادھا ادھا ادھر آ پوڑا سا یورپ میں اسے گھے تا میری عجت رکھی لیا کر کسے ٹرم تا کہہ دے بھی ٹھیک اچھا تسیہ انہا علم لیا کہ کنا زینار کھا پندے ہو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ یورپ میں بھی ہے اور اسیا میں بھی ہے اسی طرح رشیا بھی ہے رشیا بھی ہے گا یورپ کو بھی اور اسیہ کو بھی اس نے گھیرا ہوئے بقاعدہ ابتا میں سال بعد نکل دا ہوں ٹور تے میرا اپنا ارادہ اس دفعہ استمبول جانے کا اور وہاں سے کینیڈا جاندہ پیدا کوئی نہیں تو گالمننہ ہی کوئی نہیں ہے کیوں کیوں میں کہنا بھی آیت کڑی جانا ہے کہ نہیں چھوڑو اس کو ادھر چلتے ہیں اسے سر چیڑے کالیج پڑے ہیں میں ایف سی کالیج تو پڑے ہیں میں کہا ہرے توسری بھی رابیان ہو امید تھی منو ہے سی لیکن منو والد صاحب میں جان نہیں دیتا میں کہا میں تومی چھڑ کے نہیں آنا روز یہ نال ہے کہ ترکے چلا جائے کریں ایسے تسی بھی میوزک مائنڈن لگ دیو میں میوزک سنن دا شوق ہے سننے کا شوق ہے اور انہیں اور طرح کا جو عرفانہ کلام یا تھوڑا سا ہٹ کے اٹھانے کھا اٹھانے دیکھا نا وہی عرفانہ کلام ہے آنی فلم جو بیکھی ہے نا ہو جا ٹائیسو بندے نو کراتے سکھا رہا ہوں گا ایسے پٹھانے کھان بھی بہت آئیلہ سنگت کمال کیا خوبصورت ان کی آواز پرفارمس ہویا جی ہو لیکن گایا تو ہے اس نے اصل کمال اصل تخلیق جو ہے وہ شاعر کیے آئے خواجہ غلام فرید کوٹ عدو دے رہن علا جی ہو میں خود گیا ہوں نہ دے کار اکبری میرا مار جاندہ نہ ہوتھے تسی کہتی کوٹ عدو گئے ہو ہاں جی کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ تونسہ بیراج ہے بھئی تونسہ بیوٹی ایس دریہ سندھ کی وہاں پہ میں سے تسی کیڑے ٹائم جاندے ہو گئے پہنچ جاندے ہو یہ زیادہ تر عوارہ گردیاں میں نے شو شروع ہونے سے پہلے کر رکھے پورا پاکستان آپ نے دیکھا ہوا ہے جی الحمدللہ بڑے عوارہ موڈلنگ بھی کیتی ہے میں ایک پھوٹو دیکھی ہے کاری آپ نے موڈلنگ بھی کیا ہے درزیاں لیدکان تے لگی ہوندی زیادہ خدا بھی کس میں میں بھکی ہے نہیں واقعی کی ہوئی وہ کسی سے کارتا مختلف ہرس کی کی ہے وہ فیصل صاحب کہتے ہیں میں بھی کیتی میں بھی کیتی واو اسی کی نہیں کیتی کپڑے دیکھا 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 پھوٹ پیست یہ بزرک بال کو نہیں چاکے کہنے شٹ اپ بس پچھے چلے جانتے ہیں اچھے باس نے آپ نے ٹیلی فیلم میں ایکٹنگ بھی تو کی ہے بعض وقت کرنا پڑتی ہے جب آپ جیسے آرٹس سے فکرہ نا ڈیلیور ہو رہا ہو اچھے ساڈی کمکتی ضرور ہوں تو پھر خود کر کے دکھانا پڑتا ہے میاں صاحب پرانی فیلم تو آپ نے دیکھی ہوں گی فیلمات بہت دیکھییاں تھی آپ کا فیورٹ ہیرو کون تھا فیورٹ میرا سکے اکمل صاحب لالا صدیر نہیں وہ ایڈا اچھا ایکٹر نہیں سکے جوان بڑھا سکا تڑی ناڑکلے کو دات لیندہ سکا ایسے آپ لوگوں کو نا موویز بنانی چاہیا ما شاءاللہ جتنے کرییٹیو لوگ ہیں بنانی پڑھیں گی کیونکہ انڈیا سے تو فیلم نہیں آئے گی اور جتنے سینما ہال بن چکے ہیں سینی پلیکسز بن چکے ہیں اس کے لئے فیلم تو چاہی ہوگی اور پاکستان کی فیلم انڈرسری کے لئے بہت بڑا موقع ہے شیرخان آپ مجھے لے کے فیلم بنائے گوڑیا گوڑیا نہیں گوڑیا آپ کو بہید مراہ صاحب پسند ہے بلکل نہیں بڑا چاکرٹ ہیرو سکا ہے ہوگا بھئی مجھے نہیں پسند آؤ بھئی تھانتا کوئی بھی نہیں پسند مجھے محمد علی بہت پسند ہے مجھے سنتوش بہت پسند ہے بے ضرر جا ہیرو تو انہوں پڑے پسند ہے محمد علی بے ضررر تھے محمد علی صاحب کوڑے بین سے پہر زمین نو لگتا ہوں کوڑا کے انتاں دوسری لتا ہوتے کار لو میں داؤڑنا ہے بھی یہ محمد علی کی بعض فلمیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی جیسے آگ کا دریا اس کے ڈائلوگز اور اس کے گانے جوش ملیہ بادی نے لکھے کیا بات ہے یہ بڑے مشہور شائر ہے لیالپور بڑے 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 شائر ہوئے ہیں ہاں جی انجم سلیمی اشرف یوسفی بابا ابو ذر ابیر ابو ذری باری نظامی اسی داثرہ ہی کہ آڑے والد صاحب نے نماجد دیتی اسی یا دو دپی ملے ہیں جائیدہ ملے منڈیاں بہت بڑی ہندیاں سی آپ رانی دور میں کتنا مزہ آتا تھا سر کسے لگنی ملے ہوتنے بیٹ چکھنے بیٹ آپ اپنی سیحت کے بارکس بات کہہ رہے ہیں بٹرپلا ہی ہے ہون میں پیا گیا سوکڑا جیا میرے دے ایڈی چھاتی ہندی ہاں ڈاڈا 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 اے ڈاڈا ڈاڈا ہاں ڈاڈاڈا ہی لیا گے نال دے دی نال دے دی نال دے دی کیسے نو بڑے ہوتے ہیں ناڈا ڈاڈاڈا ہاں ڈاڈاڈا ہاں ڈاڈاڈا وہ دے دے دارہ کے ناغ تنیکل ہاں ڈاڈا коڈاڈا� وہ نال شارہ کر رہے ہیں سنگر تم ہو وہ ہی کونگناندہ نے توڑا دوڑا تکایے ایانگو اور میرے مونے لگو ійجوہ ملتنا چاہہی گا اسے آئے ہاتھ سیمیلا ہی کھرنا چاہہی گا میں تو جہاں ہوں سب کو بتائے اور وہ ہس ہس کے بے آل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ایفیس جی کی سمائل اینہ داریز ایک چلی کیوٹ اگر ہم یہ بھی رکھائیں کہ وہ اتنے کیوٹ لگتے ہیں جسے شرما رہے ہوتے ہیں ہاتھے شوش پلستے نہیں ہوتے رہجی مائی نو گندا لتیفہ سناو تو انجاز تھیجے میں ایک سوال کروں جی پلیز پلیز واقس کروا لے میک اپالا جا گیا تھے نہیں نہیں انہوں نے کہا مانی جین بنا دے میرا سارے انہوں کا آیا اچھا وہ میک اپ والا نہیں ہے وہ کوئی مست ہی ہے وہ گیٹ اپ والا ہے وہ ہی جو ہے نوید وفا نوید وفا گیٹ اپ کرتا ہے میک اپ شہری کرتا ہے بڑا غریب دکھ جوگرل کا موں ایک ہوجا بندہ ہے میں ہی کہے گا میری پین پانگلہ دیش بھی آئی ہے تھانم اچھی بری ہے آدھی کس میں پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کو میک اپ کرا لگا میک اپ ڈر لگنا چاہتا ہے ایسا پرانی دور کی کیا محبتیں ہوتی تھی ایزاری نیتے ہوتا ہے خطو کتابت کے ذریعے خطو کتابت تا باچ ہوئی ہے پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں ساں ڈیر گیا وارا تارا دین ہوتی گڑی چپری جانا میں تھا اپنی محبوبہ دے بھویا گیمرو اتلا آلہ یقین اچھا آئے آئے میں کہا کدھی تا باہر آؤ گی پید خدا بھاہر آؤ گیا میرا کاروبار چال لے پی محبت نے دی رکا سٹنا انہوں نے چکڑا شیشے کا بڑا رول ہوتا تھا شت سے کھڑے ہوکے شیشے کے ساتھ دیکھو نے ایکسپیرینس نکلنگ کیوں محبت سے سعنیز استعمال کی ایب نے حیسم دہ عشق سید شیشے سار ویسے کی تکنیگی شیشے بھئی چھت سے کھڑے ہوکے سورج کی چمک جب ہوتی ہے تو اسے اکس نہیں ہوتا شیشے کو آپ جدر مرضی اکس ڈال دیں دوسرے کے گھر میں لیکن سر یہ اس کیس میں اگر وہ آپ کی نیبر ہے یا قریب رہتی ہے دور رہتی ہو تو کیا کرے پھر دور رہتی ہو تو پھر پتنگ کا استعمال ہندہ ہمیں گڈی دے ہوتے لیکھتا ہے آئی لاوی یوں مسارت اوہ دے کار تھا پاچھو پتہ جلے مسارت اوہ دے پیوہ دے نا آئے اوہ پکا ہو جے نہیں ایسا کبھی آپ نے اپنے خون سے خط لکھا ہے کئی باری خون نہ خات لکھے ہمیں ادھا خات ہندہ سی تا خون موک جا ہندہ اور ادھا با چھو ہوا آنا لیکھتا سی وہ کیوں پھر نکل نہیں جو ہوا ہے اور ہم کہنا چلدی چلدی بھار دے ہوا آوٹ جا رہے ہم کہتا ہے خات لکھنا ہندہ سی نا ایک بہتر لو آلندہ سی جواانی ہندی سی ہو تو پتہ میں ایسا باپ پہ کبھی بھی جواانی نہیں ہے آپ کا دور پیٹے مو آیاں ایدر تیان کرو آہاں جی آہاں جی آہاں جی اور کم اس کو مجنی گے جناب پولا بٹ میں نے نا ہے اچھا جی پولا بٹ کیا رہنا میں نے پہنٹ پولا گے دیں کیا کہتے ہیں جی آپ کو صرف میں نے پولا گے دیں پولے پائی جان نائیں نائیں پائنٹ لانت بھی جو اسی میں نے پولا گے دیں کارو بڑھ تباہ ہو گے دیں افتاب صاحب ملازمہ دے بچے پکھے مار گے دیں چارے دروازے دیں یقین کرو اسی ملازمہ دیں نال بیک مانگ رہے ہیں اور اس ساڑے تو بیتر مانگ رہے ہیں اللہ بڑا جی کنے کو بچے ہیں تھوڑے دس سو منہوں میرے ماشاءاللہ بارہ بچے ہیں صاحب آم جیڑی اینی بکھی مار رہی ہے ساڑی وہ بھی میرے بچے ہیں جب صاحب جی ملے بیٹھے ہو باہر دیکھے ہو گاڑ بیٹھا ہے کہ نہیں میں کیوں دیکھے ہوں ملے بیٹھے ہو ملے بیٹھے ہو ملے بکھی بھائی شفقت پیدری کا مظاہرہ کر رہاں کیا پیدری اب میں باست نہیں کہتے سائی پہچانا ہے آپ نے دس سک سے پیدری دے بچے اور مسائل کریں کیا پیدری آج میں تو نہ مسائل کرنا ابنی تو آپ پہلے کہہ رہے تھے پوری پاکستان آپ کے اولاد ہیں آج میں پچھاً ہے بھارہ میں تو بھارہ کریں ہیلا پڑھا جانا یہاں زین سوناں وہ اکھان جاگرہی ہیں تو لجی تو اسی ہی کہنے ہیں میرا بزنس ہے پجاما تو ہی تب لے آڑا پائے ایسا سابر کیا تصویریں رکشیدے پیچھے لگیا ہوں دیا تھلے لکھیا ہوں دا پتھری کا علاج بغیر پریشن کے یا دو تصویریں لگیا ہوں دیا ہے ایک ویک گاڑی ایک ویک تو بغیر تم تو خیر بھانپنا کر رہے ہیں نا اس نے مشاہدے کی بات کی اس کے اندر تھوڑا سا امان اللہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایف ایس جے کی شکل ڈاکٹر شوابے سے ملتی جلتی ہے اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے بغیر آپریشن کے ہومیوپیتھی کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں میرا پیو مارجی جنہوں نے شوابے دا پتا ہوئے شوابے شوابے کیا شوابے نے بھی صدہ کروڑا پہ بھی جار تھے جو میں جارہے ہیں اچھا انہوں کوئی ڈاکٹر بڑے ہوں دے ہی جو میں ڈاکٹر شوابے نا اچھا انہوں کوئی ڈاکٹر یو آگو بھی گئی اردے ہوں نے انہوں کوئی ڈاکٹر آیا نہیں یہ واگو یہ سچی میں جی تا ڈاکٹر سی نوبل ہے بہت بڑا بورس پاسٹرناک بورس پاسٹرناک خودوں کو شیر لاتوی اترہا ہلئی ہے چھے میزوک لاؤنہ لے ریڈی پہ دا تی دا ٹی چکٹا چکٹا یہ تاجر سر تاجر کدر گئے تُوارے مارکیٹا جو مانگ دے یا دو گئے میں نہیں سنانا چاہتا میں نہیں سنانا چاہتا تم لوگ ایک بہت اچھے شیر سے محروم ہو گئے میں متلہ سنانا چاہتا تھا زبر اقبال کا چھوٹی بیر کا نہیں اب نہیں سوالی آپ متلہ سنانے چاچا تینوں کی متلہ چپ کر سیر ان سب کو اگنور کرے آپ ہمیں سنائیں شیر کہنے کا بہانہ ہوا تو شیر کہنے کا بہانہ ہوا تو میری جانب جو روانہ ہوا تو اس کا اگلا شیر بھی بہت شاندار ہے میں نے چھو کر نہیں دیکھا تجھ کو میرے اندر ہی پرانہ ہوا تو اللہ نے کی توڑا توبالا ہے ابو شائر نہیں ہونا کلام بیچی جاندے تان پوچھ دے نہیں اپنے ابو کا بیچ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہنے بھی تیرے پیولا تھا نہیں ویریاں نہیں دیا ایک سبا اے ڈاکٹریٹ کرنے توڑے کینے پیسے لگے رہے ڈاکٹریٹ اور چیز یار یار خودید بھوک تو میں نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا وہاں میں نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا وہاں ڈاکٹریٹ وہ کر رہی ہے وہ انہ دو ہیں جو کیڑی پتی جی ہے میری میں کر رہی ہوں جی تی تسریز ڈاکٹریٹ کی دے کیوں آپ کا اس سے مطلب میرا چھوٹا بھائی انہوں ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہی نہیں سکتا وہ ہی تمہارا چھوٹا بھائی ڈاکٹر نہیں بن سکتا بار بار انجنج کری دے ایک پاس لاتش ٹوٹی ہوں دوچھے پاس تکو یہاں صرف یہ کام سعی کر سکتے ہو تم یہ نہیں بھی ہر دی میں ہے پہ ماں جنہوی بانکhen آجوان آیا جاتے آنمیر تھے ہی بانکیں آ جانگے ہیں دو کروڑ دو کروڑ لگیں دسوڑ کیا بات پہیز آیا کتھرے دسوڑ ایتنہ لو شالمی دکانا پہی ہوں چینہ تو پرس مگا کے بھیج دے کروڑا پڑی ہی ہم چلتے ہیں علی آویس کے گانے کی طرف اور آج وہ کیا سنا رہے ہیں من اٹ کے آبے پروا دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال اُس دین دونی دے شاہ دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال ندیوں پارے رانجھن دا تھانا ندیوں پارے رانجھن دا تھانا کیتا کولے ضروری جانا من اٹ کے آبے پروا دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال کہے حسین فقیر نو مانا کہے حسین فقیر نو مانا سچے ساہب نو مانا سچے ساہب نو مانا اوڑک کم اللہ دے نال اوڑک کم اللہ دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال اس دین دونی دے شاہ دے نال ہاں اس دین دونی دے شاہ دے نال من اٹ کے آبے پروا دے نال بہت آل کیا کہ نہیں بہت چهب من اٹ کے آبے پروا دے نال کیا رچاہ کی تدر بار نال کیا کہ نہیں جان پوریائی دین دن میں نے ضرورز لیل کر آنا یہ زلیل والی بات نہیں ہیں فرسٹ کزنز ہیں بہت قریبی اوğlام نوان دے پہ رشتیں پتا بھئی جان پوری گایا جا رہا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں جناب خاور سے پوچھ لیں یہ استاد ہے بلکہ استادوں کا استاد ہے اڈیر کا بندہ نا باہر گارڈ کھلا آرکے اندر ٹول کی بھی جا رہے ہوں باہروں کو کچھیں ڈیڈیاں کرے بھائی لیپٹ آف بھی جا رہے چاہے بندے نے استار دیا تارہ بھی یاد ہوں دیا کہ نیا ہوں دیا بھائی چار ہوتی ہیں بارہ کہاں کے تھے یہ دیکھا سارے ہی ہو ہی نہیں دانسو نہیں رہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس لیے پتہ یہ پی ایچ ڈی تبلج کر رہی ہے یہ سارے اپنے لوگ نے فیصل صاحب دا اصری نام مزہور سے ناظرین آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ